اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ علی عمران آیت نمبر 38 سے 45 38 to 45 بسم اللہ الرحمن الرحیم حنالک دعا زكريا ربه قال رب غب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بیحیاء مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين من صورتی قال رب رب اما يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء سمع قال رب اجعل نی آیات اجعل آیتك ان لا تكلم الناس ثلاثة ایام موسیقی 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 اس صفحے پر پہلی آیت میں جناب زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے اولاد کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے کہ جناب زکریہ علیہ السلام نے جناب مریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اب یہیں پر جناب زکریہ علیہ السلام کے گویا دل میں ایک امنگ اور تڑپ پیدا ہوئی وہ کبھی رسن ہو چکے تھے ایجٹ تھے ان کی جو وائف تھیں وہ بھی اس قابل نہ تھی کہ ان سے اولاد ہو سکے بانجھ دیں اور یہاں پر انہوں نے دعا مانگی کہ وہ خدا جو گویا حضرت مریم صلی اللہ علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اس بڑھاپے کے اندر میری بیوی کو بانجھ ہونے کے باوجود اولاد بھی دے سکتا ہے تو انہوں نے دعا مانگی کہ حبلی میں لدن کا ذریعہ تن طیبہ کہ مجھے پاکیزہ اولاد طیب اولاد عطا فرما یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے اس موقع پر پھر ملائکہ کی ندہ کا ذکر ہے کہ ملائکہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو آواز دی جبکہ وہ محراب میں عبادت میں مصروف تھے اور یہ کہا کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے یحیہ کی یعنی آپ کا بیٹا ہوگا اور بیٹے کا نام بھی یہاں پر بتا دیا آگے ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان کا نام خدا ہی کی طرف سے رکھا گیا تھا جس سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ماضی میں بھی مثالیں رہی ہیں جس کے بعد یہ کوئی نئی یا حیرت انگیز بات نہیں رہتی اگر ہم پڑھتے ہیں کہ پنجتن کا نام پیغمبر کا نام خدا نے رکھا تھا اور اس بات کی اطلاع دی تھی دل میں الہم کے ذریعے سے یا اعلان کے ذریعے سے تو اس میں کوئی حیرت کی بات باقی نہیں رہتی یہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے ملائکہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحیہ کی جو تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کے کلمے کی یہ کلمتیں من اللہ سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام جن کو کہا گیا ورڈ آف گوڈ کلمہ خدا اس لئے کہ ایک الگ عام روٹین کے طریقے کار سے ہٹ کر ان کی ولادت ہوئی گویا کن فیقون کا نتیجہ تھے کن ایک کلمہ ہے کن یعنی ہو جا اور وہ ہو گیا و سیدن اور یحیہ علیہ السلام کی اگلی صفت یہ ہوگی کہ وہ سید ہوں گے یعنی سردار ہوں گے حصوراں شہوات سے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو الگ رکھنے والے ہوں گے اور ایک اس کا مطلب یہ بھی کہا گیا کہ وہ شادی نہیں کریں گے یہ ایکسپشنز ہیں جناب یحیہ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے شادیاں نہیں کی باقی انبیاء نے شادیاں کی اور ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر ایک محدود رول بن سکتا ہے کسی نبی کا مگر اوورال ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء نے اپنی فیملی لائف گزاری ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ لا رہبانیتا فی الاسلام کہ رہبانیت یا مناسٹسزم یہ اسلام کے اندر نہیں ہے شادی کے ذریعے سے انسان اللہ سے دور نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو میں پھر ارز کروں گا کہ محدود وقت کے لئے شاید یہ کردار پیش کرنا ہو لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہو سکتا جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نافذ کر دیا جائے یا اسے قربت خدا کی دلیل بنایا جائے حضرت یاہیہ علیہ السلام کی مزید صفات میں کہ وہ نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے یہ یہاں پر بیان کیا گیا جناب زکریہ علیہ السلام اس بشارت کو سننے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑا ہو چکا ہوں اور میری جو وائف ہیں بیوی ہیں وہ بھی بانچ ہیں فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ کرے گا جو چاہتا ہے وہ اللہ انجام دیتا ہے یہ معجزہ ظاہر ہوگا اسباب طبعی کی عنوان سے نہیں بلکہ ایک عام آؤٹ آف دا باکس آؤٹ آف دا وے جا کر یہ چیز ظاہر ہونے والی ہے تو اب جناب زکریہ علیہ السلام نے ایک نشانی کا مطالبہ کیا دعا مانگی کہ اے پروردگار کوئی نشانی میرے لئے قرار دے جیسے یہ پتا چل سکے گویا کہ بچہ جو ہے کنسیو ہو چکا ہے حمل ٹھہر چکا ہے تو اس وقت پروردگار نے فرمایا کہ آیتوں کا کہ نشانی یہ ہے کہ آپ تین دن تک گفتگو نہیں کریں گے لوگوں سے بات نہیں کریں گے سوائے اشاروں میں یعنی لوگوں سے اگر بات کرنا چاہیں گے تو زبان ساتھ نہیں دے گی ہاں اس وقت کیا کریں گے وَسْكُرْ رَبَّكَا كَسِرَا اپنے رب کا ذکر کریں کسرت کے ساتھ اور شام السہر اپنے رب کی تسبیح کریں اس کے بے عیب ہونے کو بیان کریں بہت خوبصورت تفسر بعض مفسرین کی طرف سے ہیں کہ اس وقت پھر یہ ہوا کہ جب کنسیو ہو گئی بی بی اور جناب زکریہ صلی اللہ علیہ کی وائف جو ہیں وہ پریگنٹ ہو گئیں تو پھر تین دن تک یہ کیفیت رہی کہ جناب زکریہ اگر کسی سے بات کرنا چاہتے تو زبان ساتھ نہ دیتی اور وہ اشاروں ہی سے اپنا محفظ زمیر بیان کرتے ہیں ہاں لیکن جیسے ہی ذکر خدا یا تسبیح پر وردگار کرنا چاہتے تو زبان کھل جاتی یہ خود موجزے کے اوپر ایک دلیل بنتی ہے کہ یہ بھی ایک آوٹ آف دو وے ایک معاملہ تھا اب یہاں سے ہم فوراں دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور ان کے شرف اور ان کا جو مقام ہے وہ بیان ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جناب عیسی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بھی آگے بحث بڑھتی ہے وہ وقت یاد کرو جب ملائکہ نے کہا مریم اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو تہارت عطا کی ہے تاہر رکھا ہے پاکیزہ رکھا ہے اور آپ کو آلمین کی عورتوں میں چن لیا ہے یہ جو استفاہ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں آل عمران کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں پر اس کا گویا ایک مصداق آ گیا کہ جناب مریم اس کا ایک بہت اہم مصداق ہے چن لیا یعنی ایک منصب عطا کیا آپ کو پاکیزہ رکھا یہ جناب مریم کی عصمت پر دلیل بن گئی اور پھر چن لیا آلمین کی عورتوں پر یہ جناب مریم سلام علیہ علیہ کی فضیلت کے اوپر اور افضلیت کے اوپر دلیل بن گئی پھر یہ کہا گیا کہ اے مریم آپ اپنے رب کی اطاعت کریں اور سجدہ کریں اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کریں یعنی اس عمل کے اندر ان کی معیت ہونی چاہیے جس طرح سے اور لوگ رکو کرتے ہیں اسی طرح سے آپ بھی رکو کریں اپنی عبادت میں اس کو بھی شامل رکھیں اب ان آیتوں کے ذریعے سے جناب مریم کا انداز عبادت اور جناب مریم کا شرف ہمارے سامنے آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی امدہ ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم نے چار منتخب خواتین کا ذکر کیا کہ جن میں سے دو کا تعلق ماضی سے ہے اور دو کا تعلق اس امت سے جو ماضی کی خواتین ہیں ان میں جناب مریم اور جناب آسیہ فیرون کی بیوی اور جو اس امت سے تعلق رکھتی ہیں ان میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ زہرہ ان چاروں میں بھی افضل ہیں اس لئے ایک اور حدیث کے اندر پیغمبر نے فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی یعنی عالمین کی عورتیں جو اس زمانے کے اندر تھی ان کی سردار تھی اما ابنتی فاطمہ جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے ہر زمانے کی خاتون ہر مکان کی خاتون ان کی تحت سیادت ہیں اور وہ ان کی سردار ہیں اس لئے الگ سے بھی جناب سیدہ کو سیدت و نسائل احل الجنہ بھی کہا گیا کہ جنت کی عورتوں کی سردار اور عالمین کی عورتوں کی سردار سیدت و نسائل عالمین بھی ان کو کہا گیا یہاں سے پھر بحث آگے بڑھتی ہے آیت نمبر چوالیس جس میں پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ اے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں آپ اس موقع پر موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے پینز ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا یہ جو اس موقع پر فیصلہ ہو رہا تھا کہ بھئی زکریہ علیہ السلام کا تو بالاخر فیصلہ ہوا کہ یہ کفالت کریں گے اور یہ منصوبہ پروردگار تھا اس لئے پہلے ہم پڑھ چکے کہ زکریہ کو ان کا کفیل یا گارجن قرار دیا مگر اسباب ظاہری کے تحت وہ انجام کیسے ہوا یعنی اسی عمل پذیر کیسے ہوا اس بات کا فیصلہ کیسے ہوا جبکہ وہ لوگ جگڑ رہتے ہیں کہ کون مریم صلی اللہ علیہہ کی کفالت کرے گا تو اس موقع پر جو بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ قلم ڈالے گئے قلم ڈالنے کا تذکرہ تو خود قرآن کے اندر بھی ہے مگر جاری پانی کے اندر قلم ڈالے سب نے اور سب کے قلم بہ گئے اور آخر میں جناب زکریہ سلام اللہ علیہ کا قلم رہ گیا اس سے اس بات کا تائین ہوا کہ یہ جناب زکریہ ہیں جو ان کے کفیل قرار پائیں گے یہی سمیں سمجھ میں آتا ہے ایک ہوتا ہے منصوبہ پروردگار اور ایک ہوتا ہے اسباب ظاہری کے ذریعے سے اس کو سامنے لانا یہ بعد میں بھی بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارے لئے کام آئے گا اگر ہم تاریخ کے بہت سے ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں جس میں اسباب خبر پیشنگوئی کی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا مگر پھر وہ چیز اسباب ظاہری کے تحت کس طرح سے سامنے آتی ہے اس کا ایک انیریسس دوسرا روک اختیار کر لیتا ہے پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ وہی ہے جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں یہ پیغمبر اکرم پر وہی ہے یعنی پیغمبر اکرم کا سورس نہ انجیل ہے نہ توریت کہ جس کو اس زمانے کے اندر عیسائی علماء اور یہودی علماء اس طرح سے اپنے پاس رکھتے تھے کہ عوام کو تو ایکسس ہی نہیں ہوتی تھی اور اسی طرح سے کوئی اور سورس بھی نہیں تھا تو یہ پیغمبر اکرم کا جو سورس ہے یہ پروردگار عالم ہے کہ خدا ہے معلم کہ جو اپنے حبیب کو یہ تمام تر چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں ان کو علم دیتا ہے اور ان کو وحی کے ذریعے سے متوجہ کرتا ہے تو اب یہاں پر تو یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو گئی ایک اور چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وحی وہ ہے کہ جو نبیوں سے مخصوص ہیں اور ایک وحی وہ ہے کہ جو نبیوں کے علاوہ بھی نازل ہو سکتی ہے فرشتوں کا جناب مریم سلام علیہ علیہ سے گفتگو کرنا ان سے باکچیت کرنا ان کے فضائل کا بیان اور ان سے جناب عیسی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتے پیغام اگر خدا کر لے کر آ جائیں اور نبی کے علاوہ بھی کسی کو مخاطب کریں تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے اسی قرآن کے اندر جناب مریم کا بھی اس طرح سے ذکر ہے اور مادر موسی سلام علیہ علیہ کا بھی ذکر ہے جو انشاءاللہ ہم سور قصص کے اندر پڑھیں گے اب اس کے بعد آخری آیت جو اس صفحے پر رہ جاتی ہے اس کو انشاءاللہ علیہ دیکھ لیں کہ جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس کے اس سے ہے اس کے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ہے عیس ابنو مریم یہیں پر یہ بتا دیا گیا جب خوشخبری دی جارہی تھی کہ یہ ماں کی طرف نسبت دی گئی کہ باپ نہیں ہوگا اس کا ماں ہی اس کی واحد سرپرست ہوگی دنیا کے اندر اور باپ نہیں ہوگا وجیہن فی الدنیا اور وہ یقیناً دنیا میں بھی وجی ہوگا عبرودار ہوگا اور آخرت میں بھی اور من المقربین ہوگا یعنی درگاہِ الٰہی میں رسوخ رکھنے والوں میں شامل ہوگا یہیں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکان ترسامیو العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ